اسلام علیکم میرے پیارے ویورز ویلکم بیک ٹو مائی نیو ولوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خریت سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے سفید لو بیا جو کہ گرمیوں کی دوپہروں میں بہت ہی مزیکہ لگتا ہے آج ہم اس کو بنا کر انجوائی کریں گے آپ بھی اس کو اپنے گروں میں بنائیے اس کے لیے ہم نے لیا ہے تقریباً ڈیڑھ پاور راجمہ اس کو ہم نے اچھے سے صاف کر کے پانی میں ڈیڑھ سے دو گھنٹے کے لیے بہو کر رکھا تھا اب ہم اس کو کوکر میں ڈال دیں گے اُبلنے کے لیے ساتھ ہی ہم تھوڑا سا نمک شامل کر دیں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں تقریباً ڈیل ڈیٹر پانی ڈالیں گے پانی ہم اتنا ہی ڈالیں گے جو کہ ساتھ ہی خوشک ہو جائے اگر پانی بچے تو اس کو ضائع مت کریں اس کو بنائی کے بعد یہی پانی استعمال کر کے آپ ڈال کو مزید مزیدار بنا سکتے ہیں اب ہم اس میں تقریباً ایک چمچ نمک ڈالیں گے اور اس کو دس منٹ کے لیے ویٹ لگوا لیں گے یہ دس منٹ میں ہی بہت ہی اچھا گل کا تیار ہو جاتا ہے اگر لوگیاں اچھے سے بھگا ہوا ہو تو یہ دس منٹ میں ہی تیار ہوتا ہے اگر اس کو زیادہ ٹائم لگ جائے تو یہ گل سا جاتا ہے جو کہ کھانے میں اور دیکھنے میں بلکل بھی اچھا نہیں لگتا ساتھ ہی ہم نے کڑائی لے لی ہے اس میں ہم نے ڈال دیا ہے ایک بڑا پیاز کٹ کر اور آدھا کپ ہم نے کوکنگ آئل کا شامل کر دیا ہے جب پیاز لائٹ برون ہو جائیں گے تو ہم اس میں ادرک لسن کا پیس شامل کر دیں گے دونوں چیزوں کو ہم اچھے سے فرائی کر لیں گے جب یہ برون ہو جائیں تو ہم اس میں باقی چیزیں شامل کر دیں گے آپ بھی اپنے گھروں میں راج ماس فید چنیں کالے چنیں اور دالیں وغیرہ ضرور بنایا کریں جو لوگ گوشت نہیں کھاتے وہ یہ چیزیں ضرور استعمال کریں ان میں فل پروٹین ہوتی ہیں اور زید کے لیے جو کہ بہت ہی اچھے ہوتے ہیں یہ ہمارا لسن اور پیاز جو ہے وہ برون ہو چکا ہے اس کو ہم لائٹ بون ہی رکھیں گے کیونکہ اگر یہ زیادہ برون ہو گیا تو دال کا کلر بھی زیادہ برون ہو جائے گا جو کہ کھانے میں اور دیکھنے میں بلکل بیچہ نہیں لگے گا اب ہم اس میں سپائسیز ڈالنے لگے ہیں ایک چمچ ہم نے سرکمش ڈال دی ہے اور تھوڑی سی ہم نے حلدی ڈال دی ہے تو قریباً ہاف ٹی سپون کے برابر نمک ہم ڈال کو عبالتے وقت ڈال چکے ہیں اگر کامیہ زیادہ ہوا تو ہم دوبارہ سے ڈال لیں گے ساتھ ہی ہم نے خوشک دھنیا ڈال دیا ہے جو کہ کٹا اور بھنا ہوا ہے ہم مسالے کو اچھے سے بھون لیں گے ساتھ ہی ہم دو سے تین ٹوماتر گرینڈ کر کے اس میں شامل کریں گے ٹوماتر چونکہ آج کل سخت ہیں اس لیے یہ ہم گرینڈ کر کے ہی اس میں شامل کریں گے جب مسالہ اچھے سے بھون جائے تو ہم اس میں ڈال شامل کر دیں گے یہ دیکھیں ڈال ہماری بلکل گل گر تیار ہو چکی ہے اور جو ہمارا تھوڑا سا پانی بچا تھا وہ بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے وہ ساتھ ہی خوشک ہو جائے گا اور ساتھ ہی ہم دال کی بنائی کر لیں گے اور بعد میں ہمیں جتنا پانی درکار ہوگا وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے ڈال چونکہ خوشک ہی زیادہ اچھی لگتی ہے اس لیے ہم اسے ہم اس میں زیادہ پانی نہیں شامل کریں گے یہ دیکھیں ڈال کی بنائی ہو رہی ہے ساتھ ہی پانی بھی خوشک ہو رہا ہے جو ہی یہ آئل چھوڑے گی تو ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈال لیں گے تقریباً ایک سے ڈیڑھ کپ جو کہ پک کر تقریباً آدھا کپ پانی بکی رہ جائے گا جس سے ہماری ڈال بہت ہی گریبی والی تیار ہو جائے گی پیاری سی یہ ہم تقریباً ایک سے ڈیڑھ کپ پانی اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو دم پا رکھ دیں گے ساتھ ہی ہماری گریبی بن کر تیار ہو جائے گی اور ساتھ ہی ڈال بلکل ریڈی ہو جائے گی بعد میں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق جو بھی مسائلہ جات استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ اس میں شامل کر دیں ہماری ڈال بلکل تیار ہے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکس لوگ میں اللہ حافظ